بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم ڈو می چینل آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ پنجاب میں مختلف جوبز کے حوالے سے ہے تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے مختلف جوبز کا اعلان ہوا ہے تو اگر آپ کی جو عمر ہے وہ اٹھارہ سے لے کے چالیس سال تک ہے تو آپ ان جوبز پر اپلائی کر سکتے ہیں میں ڈیفرنٹ جوبز شامل ہیں میٹرکس جانورز یہ جوب شامل ہے تو باری باری ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو سب سے پہلے یہ جو میں آپ سے جوب ڈسکس کرنے والا ہوں یہ ہے جوائن انوارمنٹ پروٹیکشن فورس ٹھیک ہے گرین پنجاب کے نام سے ہے اس کے اندر انسپیکٹر اور فیلڈ اسسٹنٹ کی جوبز ہیں تو یہ جو پنجاب گورنمنٹ کا جو پورٹل بنا ہوئے اس پر بھی آپ کوئی اس کی ڈیٹیل مل جائے گی اس کے علاوہ یہ ایڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر انسپیکٹر کی جوب ہے اس کے لئے آپ کا جو بی ایس ہونا چاہیے انوارمنٹل سائنس میں اور اس کے علاوہ جو ہے فیلڈ اسسٹنٹ اس کے لئے جو ریکوارمنٹ چاہیے وہ ایج لیمٹ اس کے لیے اٹھارہ سے پچیس سال تک ہے جو انسپیکٹر کی نمبر آف ایکنسیز ہیں وہ اسی ہیں اور فیلڈ اسسٹنٹ کی دو سو سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سیمپل یہ جو پنجاب گورنمنٹ کا بنا ہوا ہے پورٹل آپ نے اس پر جا کے اپلائی کا دنائیہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اپلائی فاردس جوپ پہ آپ کلک کریں گے لاغ ان ہونے کے بعد تو آپ کا جو ہے اس میں اپلائی ہو جائے گا اس میں لوکیشن بھی لکھی ہوئی ہے کہاں پہ یہ جوپ ہوں گی اور کون کون اپلائی کر سکتے ہیں ڈومی سائل ڈسٹک بھی سائیڈ میں لکھے ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ اس جوپ کی تفصیل ہے اس کے علاوہ جو دوسری جو جو بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں دوسری جو جوب ہے وہ فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کی جوپ ہیں یہ ویسے لنک بھی نیچے دے ہوئے آپ یہاں سے بھی اس پر اپلائی کر سکتے ہیں ان جوپ کے اندر اور جو دوسری میں جوپ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں وہ فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کی جوب ہے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ دیکھیں کہ کمپیوٹر اپریٹر کی اس کے اندر جوب ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس پر بھی شو ہو رہا ہے میں آپ کو اس کے ایڈ بھی دکھا دیتا ہوں تو اس کے اندر جو جوب ہیں اس کے اندر سب سے پہلے کمپیوٹر اپریٹر کی جوب ہے یہ میں آپ کو سکرول کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے اندر جو جوب ہیں وہ کمپیوٹر اپریٹر کی جوب ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کافی زیادہ جوبز ہیں تو یہ آپ دیکھ سکے تو اس کے علاوہ بھی اس میں کافی زیادہ جوبز ہیں تو بارے بار ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کمپیوٹر اپیٹر کی جوب ہے یہ آپ اس پر کلک کریں گے پی پی ایس فائیو ہے اس کا ٹھیک ہے پی پی ایس فائیو کے ثروہ ان کو پی ملے گی پروجیکٹ پی سکیل فائیو اس کے علاوہ اس میں جی ایسی ایسسٹنٹ کی بھی جوب ہیں اور اس کے علاوہ دوسری جوب بھی شامل ہے تو سب سے پہلے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کمپیوٹر آپ بیٹر ہے پی پی ایس فائی ہے اس کے لیے آپ کی بیسلر ڈگری ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے فورٹی ورس پر منٹ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو ہے پوسٹ جو جوب کی گئی ہے یہ تئیس تاریخ کو کی گئی ہے اس پر لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آٹھ نومبر ہے آٹھ نومبر تک آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں میل فی میل دونوں کے لیے ہے ایج لیمٹ اس کے لیے ہے بائیس سے اٹھائی سال تک اس کی جو پی ہے وہ سیونٹی تھاؤزنڈ ہے اس کی پی ہے اس کے علاوہ جی ایسی اسسٹنٹ ہے اس کی بھی سیونٹی تھاؤزنڈ پی ہے اس کی بھی سیم پی ہے لیکن اس کے لیے کالیفیکیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ چاہیے اس طرح دوسری جو بھی ہیں اسسٹنٹ کی سرویر کی پٹواری ڈرائیور لیب اٹنڈنٹ نائب کاسد یہ ساری جو بھی شامل ہیں لیب اٹنڈنٹ نائب کاسد ان کے لیے پریمری سکول سیٹفیکیٹ اور لیٹریٹ ہونا ضروری ہے تو یہ باری باری آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر جس جو بھی آپ اہلیں آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ آپ دیکھیں کہ ہائر سکنڈ سکول سیٹفیکیٹ چاہیے سرویر کے اندر پٹواری کے اندر بھی ہائر سکنڈ سکول چاہیے اس کے علاوہ پٹواری کا کورس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور جو دوسری ہے اس کے لیے سمٹ ٹائم لیٹریٹ ہونا اس چوکی دار کے لیے جو ہے پریمری سکول کا اور سویپر کے لیٹریٹ ہونا ضروری ان کی جواب ہے وہ پیتیس پیتیس ہزار ہے اور اس کے علاوہ ان کا پی پی ایس ہے پی پی ایس ہے یعنی بی پی ایس نہیں ان کا پی پی ایس ہے پروجیکٹ پے سکیل اس کو بولتے ہیں ان کی پوسٹنگ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے آل پنجاب میں اور ان پہ اپلائی کرنے کی لاسٹ نیٹ آٹھ تاریخ ہے لنک بھی دیا ہوا ہے لنک کے تھو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ایج ریلیکسیشن بھی ہے میل کے لیے پانچ سال اور فی میل کے لیے آٹھ سال کی ہر جوب کے اندر تو جس جوب کے پہ آپ فال کرتے ہیں آپ کی کولیفیکیشن جس سے بھی ریلیونٹ ہے آپ اس پہ اپلائی کر دیں اس کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوگا اور دن ان کا انٹرویو ہوگا سم پوسٹ کے صرف انٹرویو ہوگا جو چھوٹی پوسٹ ہیں جو کیمپیوٹر آپریٹر وغیرہ ہیں ان کا پہلے ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد اس کا انٹرویو ہوگا تو اس کے بعد جو ہے یہ آپ پورٹل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا آپ نے جس جو پہ بھی اپلائی کرنا ہے آپ اپلائی فار اس پہ کلک کریں گے دن اپلائی فار دس جوب آپ اس آپشن پہ آئیں گے اور اس پہ کلک کریں گے تو اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے اس پہ جو ہے لاغ ان ہونا ہے اگر نہیں بنا ہوا تو آپ پہلے ریجسٹر ہوں گے اپنی پروفائل بنائیں گے دن آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور کسی بھی جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی دوسری جوب بھی ہیں وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں جو دوسری جوبز ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر آئی ہوئی ہیں جوبز کافی زیادہ ان کی پی کے حوالے سے بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جی تو یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جوبز آئی ہوئی ہیں پولیس کومنیکیشن آفیسر کی یہ پنجاب سیف سٹی پروجیکٹ ہے پنجاب پولیس کا تو اس کے طرح یہ جوبز آئی ہیں یہ تقریبا 519 پوسٹ ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے اور لاہور کے علاوہ یعنی ان چار شہروں کے علاوہ دو سو تریسٹ پورے پنجاب سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں دو سو تریسٹ جوبز ہیں پھر لاہور کے لئے یہ وان سکٹی سکس الگ سے ہیں اس کے لئے ڈگری آپ کی کمپیوٹر سلیٹڈ ہونی چاہیے چاہیے آپ کے ایم بی آئی ٹی ہے ایم سی ایس ای ایم ایس ای آئی ٹی جو مطلب کمپیوٹر سلیٹڈ آپ کی ڈگری ہونی چاہیے پچیس سال تک ہو رہی ہے تو آپ نے اپلائی پہ کلک کرنے آپ جس پوسٹ پہ لی بھی کرنا چاہتے ہیں اپلائی پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے سامنے ایج لیمٹ بھی آگئے ہیں نمبر آف پوسٹ بھی آگئے ہیں سیلری بھی آ رہی ہے ڈسکرپشن میں اس کی جو ہے کولیفیکیشن بھی آ رہی ہے ٹائپنگ سویڈ بھی اس کے لئے تھرٹی ورڈز پر منٹ چاہیے اس کے علاوہ اس کی ریسپورنسپیلٹیز بھی آ رہی ہے ویسے زیادہ تر ان کا جو کام ہوتا ہے وہ سی سی ٹی فورٹیز کی منٹرنگ ہوتی ہے جو سی سی ٹی وی فورٹیز لگے ہوتی ہیں لہاور کے اندر یا بڑے شہروں کے اندر تو ان کی منٹرنگ ہوتی ہے کوئی سنیچنگ وغیرہ یہ اس طرح کوئی کیس ہوتے انہوں نے ریپورٹ کرنی ہوتی ہے یا ون فائی پہ جو کال آتی ہے تو اس کا ریسپونس وغیرہ یا اس سے ریلیٹڈ ان کے زیادہ تر جو بڑے ہوتی ہیں یعنی آفیس جو بڑے ہوتی ہیں فیلڈ کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر دوسری بھی ہیں ٹیکنکل ڈائریکٹر پروجیکٹ وارڈینیٹر یہ دیکھیں مینجر اسسٹنٹ اب ان کا انہوں نے نمبر آف پوزیشن بتا دی ہیں پیکج بھی بتا دیا ہے لیکن یہاں پہ نہ انہوں نے کالیفیکیشن بتائی ہے اور نہ ہی یہ بتایا کہ ایج لیمٹ کیا ہے تو آپ جیسے ان جوب سے نیچے آئیں گے تو یہ دیکھیں اس پہ آپ کو وہ بھی نظر آ جائیں گے ٹیکنکل ڈائریکٹر پروجیکٹ وارڈینیٹر یہ دیکھیں آپ آپ کسی بھی جوب پہ کلک کریں گے تو اپلائی پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل بھی شو ہو جائے گی جیسے میں کسی بھی جوب پہ کلک کرتا ہوں تو اس کی جو ڈیٹیل ہے سامنے آ جائے گی ویسے جو ہے اس کی اوپر ایج لیمٹ لکھی ہوئی ہے اٹھارہ سے چالیس سال جہاں پہ آپ اپلائی گئے دیکھیں اٹھارہ سے چالیس سال اس کی ایج لیمٹ ہے پروجیکٹ وارڈینیٹر کی اور اس کی نمبر آف پوسٹ دو ہے اس کے لئے سکسٹینگر ایجوگیشن چاہیے بزنش ہیلس مجیشن ایم بیئے والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چار سال کے اس کے لئے ایکسپینیس ریکوائیڈ ہے وہ اور اس کے لئے رسپونسبلٹیز میں آپ کا لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو جو کام سا انجام دینے ہیں وہ بھی نیچے لکھے ہوئے ہیں اسی طرح آپ کسی بھی جوب کی معلومات چاہتے ہیں تو یہاں پہ اسسٹینگر ہے اس کی اٹھارہ پوسٹیں آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا دوسری جو جس پہ بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ڈرائیور کی اس کے اندر کافی زیادہ جوبز ہیں اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ جس جوب پہ بھی اپلائی کریں گے ایج لیمٹ آپ کے سامنے لکھی ہویا آ رہی ہے اس کے علاوہ جیسے آپ اپلائی بھی کلک کریں گے تو اس کی کولیفیکیشن اور جو اس کے آپ پے پیکج ہے وہ اس کے سامنے شو ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کی رسپونسبلٹیز بھی اس کے سامنے شو ہو جائیں گی تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی کولیفیکیشن سے لیٹر جو بھی ریلیونٹ ہے آپ اس پہ کلک کریں اور اپلائی کریں آن لائن اپلائی کرنا ہے آپ نے یہ لنک کے تھو جو دیا ہوا ہے اس پر اپلائی کرنے کی جو تاریخ ہے وہ آٹھ نومبر ہے اس کا پی پیک کی لکھا ہو اسسسٹنٹ مینجر کا ایک لاکھ پچھتر ہزار ہے مینجر کا دو لاکھ دس ہزار ہے تو ان کے اچھے پی پیکج ہیں کیونکہ یہ بھی پروجیکٹ بیس جاب ہے اسسسٹنٹ مینجر جو ہے اس کے لئے بھی سکسی نئے ایڈوکیشن چاہیے آپ کا ٹیلی کام الیکٹرونک کمپیوٹر انجنرنگ کے اندر اس کے علاوہ دو سال کا آپ کا ایکسپیئنس بھی چاہیے رسپونسبلٹیز میں آپ کے کام لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے جو کام کرنے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئے ہیں تو آپ جس بھی جاب کے لئے آئے لیں آپ اس پر ضرور اپلائی کریں ہماری آج کی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں مزید جاب کے اپ ڈیٹ کے لئے ہماری چینل کو ضرور وزر کریں ضرور سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ